نیشنل اسیمبلی کے رولز آف پروسیجر کے مطابق تھی اور وہ پروسیڈنگ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تھی اور آئین یہ کہتا ہے رولز آف پروسیجر یہ کہتے ہیں اور اسی سپریم کورٹ کی ایک نہیں ایک لسٹ آف ججمنٹس ایک لمبی تفصیل ہے ان ججمنٹس کی جو یہ کہتی ہیں کہ جو ایک فائر وال ہے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کی اس کی بات کرتی ہیں اور پھر رولز کو مقدم جانتی ہیں اور آئین کو مقدم جانتی ہیں تو ہم یہ انہوں نے وہ سر بمہر لفافہ لہرائے اور کہا کہ یہ میں آنریبل چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کے پاس بھیج رہا ہوں اور نتیجہ میں یہ کر رہا ہوں کہ اس اجلاس کو میں برخواست کر رہا ہوں اور اجلاس کو برخواست کرنے کے بعد پرائیم منسٹر کیا کرتے ہیں اس اجلاس کے برخواست ہوتے ہی یعنی بنیاد کہاں سے بنتی ہے اس سائفر کے اس سر بمہر لفافے سے اور وہ پرائیم منسٹر کیا کرتے ہیں کہ وہ جو سر بمہر لفافہ دکھاتے ہیں محترم قاسم سوری ایس پیکر آف تی نیشنل اسیملی اور اس کی بنیاد پر اجلاس کو پرو روک کرتے ہیں وزیر اعظم فل فافہ وہ دکھاتے ہیں محترم قاسم سوری ایس پیکر آف تی نیشنل اسیملی اور اس کی بنیاد پر اجلاس کو پرو روک کرتے ہیں وزیر اعظم فل فور اسیملی توڑنے کی ایڈوائس صدر الوی صاحب کو بھیج دیتے ہیں اور صدر الوی صاحب وہ اس کو فوری طور پر توڑ بھی دیتے ہیں یہ تو اس کا ایک پہلو ہوا یعنی یہ جو سائفر کا بند لفافہ تھا تحریک انصاف کو بند لفافوں کے ساتھ بڑی رخبت ہے چاہے وہ کبینہ میں بیٹھ کے بند لفافوں کے ساتھ 192 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کریں چاہے وہ بند لفافوں کے ساتھ پوری پنجاب اسیملی کو قومی اسیملی کو توڑ دیں یہ سب کچھ طریق انصاف کرتی ہے اب میری رائے میں یہ اس کا ایک پہلو ہے اب افیشل سیکرٹ ایکٹ کہ اس کے ساتھ کسی ایسے ملک کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا اب اس کی تفصیل کیا ہے اس کی تفصیل بھی بڑی ضروری ہے کہ اس قوم دیکھا جائیں یعنی وہ اس میں الیگیشن کیا کر رہے ہیں کہ یہ ایک ملک نے جو پاکستان کا دوست ملک ہے جس کے ساتھ پوری دنیا میں سب سے بڑا ہمارا تجارتی حجم ہے جن کے ساتھ بائی لیٹرل ارینجمنٹ میں سب سے زیادہ ہماری کمرشل ایکٹیوٹی ہے جو پاکستان کے اندر ریمیٹنسز کے لیے سب سے زیادہ بائی لیٹرل ارینجمنٹس کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس ملک کے لوگوں کے اوپر ان کے گورنمنٹ افیشلز کے اوپر یہ الیگیشن لگانا کہ وہ ایک ایسے جہاں پر اس وقت محترم وزیر آزم جو سائیفر کہانی کے جو انہوں نے جو اس کے جو اس کے آثر بنے ہیں سائیفر کہانی کے وہ اس ملک کے دورے پر ہیں وہ ملک ایک بڑی جنگ کے اندر دوسرے ملک کو دھکھیل رہے ہیں اور وہاں پر وہ موجود ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً وہ جو دو اس ملک ہے اس کے ساتھ پاکستان کے جو مراسم ہیں وہ ٹھیک نہیں رہیں گے اور یہ حکومت نہیں رہیں گے یہ سیٹ آف ایلیگیشنز ہے تو اتنی حد تک جانا اور لکھنا کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا تو میری سمجھ میں تھوڑی سی یہ بات آنے میں ذرا دکت ہو رہی ہے غالباً اب پھر وہ جب آپ ایک ڈاکومنٹ جو جس کے صرف پریوی آپ ہو سکتے ہیں جو پبلک ڈومین میں نہیں جا سکتا جس کو باہر لے کر جانا اور مختلف جلسوں میں اس خط کے متعلق حقیقی ازادی غلامی سے نجات کا بیانیہ تشکیل دینا اسی خط کی بنیاد پر اپنے ملک کے سپہ سلار کو الیج کرنا کہ یہ سب ان کے ساتھ مل کر کیا یہ ڈانلڈ لو اور ان کے اوپر الزام لگانا پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بلکل اس کے اندر ملوث کرنا if it is not the right word میں نے سنا and I agree with honorable justice قاضی فائزیسہ صاحب کہ یہ جو عرف عام میں غلط علام ہمارے پاس آگیا ہے کہ جب بھی ذکر کرنا اور سکیورٹی ادارے کا تو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یہ کوئی اینی لفظ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے درست ہے بات مجھے بھی اپنی تصریح کرنی ہے ویلیو کیا ہوگی کوٹ آف لاو میں کیا جائے گی لیکن کیونکہ میں کاغنیزنٹ نہیں ہوں ایسی ڈیٹیلز کا لیکن میں نے وہ تفصیلات سنی اس انکوائری کی ڈیٹیلز کو میں نے دیکھا اور سنا جو بات میرے سامنے آئی وہ کیا تھی نمبر ون پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ جب آزم خان جو ان کے پرنسپل سیکٹری تھے تھی تھے یہ آڈیو لیکس کی صورت اس پہ ایک مقدمہ آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی کوٹ میں چل رہے اور اس میں دیکھا جا رہے کہ کس کے پاس صلاحیت ہے کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا ایون دو آج کے اس آئی ٹی کے ریولوشنائز اور آئی ٹی کے اتنے ایڈوانس دور میں ہمیں پتہ ہے کہ ہیکرز کی ایبلیٹی تو ایٹس ای کومن ایبلیٹی اویلیبل سو منی پیپل ٹوڈے آپ کو ہیک کر کے وہ سن سکتے ہیں وہ ہیکرز پوسٹ کرتے ہیں تو انہیں غالباً ہیکرز کی تفصیلات کے ساتھ کل کو اگر کوئی بات اور سامنے آتی ہے کہ اس میں کوئی ایجنسی انوالوڈ ہے یا کوئی اور انوالوڈ ہے تو وہ تو سامنے تفصیلات پورٹ کے فیصلے میں آنی چاہیے لیکن یہاں پر پبلک ڈومین میں جو بات تھی وہ کیا تھی یعنی یہ سائفر جو تھا یہ ایک ایک چھوٹی میٹنگ آف دی کیبنٹ کمیٹی جس میں شاہ محمود تھے جس میں آزم خان تھے اور کبنٹ میمبرز جو کہ چار پانچ تھے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائفر میں تو کچھ نہیں ہے تو اس نے کہا نہیں چھوڑ دو چھوڑ دو آپ اس کو منٹس میں ریکارڈ کر رہو یعنی یہ تو وہ دوکومنٹ اٹسیلف ہے پھر آپ اس کو فیبریکیٹ کر رہے ہیں تو ابھی یہ اگر یہ چیز تفتیش طلب نہیں ہے تو سپریم کورٹ کیونکہ فائنل کورٹ اور جیسا میں نے کہا بہت تظیم اور بہت اعترام کے ساتھ ہم ان عونربل ججز کی جن کے میں قطعی طور پر یہ ایک بڑی حد تک بحث وہ ہے اس کے پولیٹیکل کونسیکوینسز ہیں اور دوسری ریشنیل جو مجھے تھوڑی لگی کہ اس پر بات ہونی چاہیے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات پر تو پھر کیا رول آف لاؤ کو ایکویٹ کر لیں گے ہم لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ اگر رول آف لاؤ آپ نے ایک شخص نے ایک جرم کیا ہے اور اس جرم کی تفصیلات ابھی تفتیش طلب ہیں اور اس کے اندر ابھی ایویڈنسز کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو فردر اس پرسن کی ضرورت ہو سکتی ہے پروسیکیوشن اس کو مانگ رہی ہے اس کی تفصیلات ابھی باقی ہیں تو پھر غالباً یہ دو باتیں جو ہیں کہ ایک طرف رول آف لاؤ پہ عمل درامت اس کی اوپر آپ نے انشور کرنا ہے رول آف لاؤ and that again is the supreme court جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیونکہ that is the final court of rejudication اور ایک طرف آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی اور مجھے ایک خوشگوار حیرت بھی ہے کہ چلیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ہم تو سمجھے یہ ایک لادلے کی بڑی بیعث ہے کہ کون لادلے ہے اب مجھے بازگشت آ رہی ہے کہ جس کی حق میں فیصلے ہوتے ہیں شاید وہ لادلہ ہوتے ہیں اب وہی منظور نظر ہوتا ہے جس کی حق میں فیصلے ہوتے ہیں تو منظور نظر کس کا آج اگر یہ بات اس کو بغور دیکھا جائے تو one of the member of the honorable bench انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی رائٹ نہیں تھی ہم اس کی چار سال تک دعائی دیتے رہے کسی جگہ پر وہ بات نہ سنی گئی نہ مانی گئی کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا کسی جگہ پر اس کا کوئی آج تک کوئی ریسکیو کسی کوٹ آرڈر سے نہیں آیا چار سال تک دعائی دیتے رہے پارلیمنٹ کے فلور پہ دیتے رہے اور میں غالباً اس مخوصے میں ہوں آج کہ اگر ایک کرمینل پروسیڈنگ کے کیس میں جس میں قومی اسمبلی تک توڑ دی گئی ہو اور یہ بیس رہی میرے اس وقت ہمارے honorable law minister تھے آزم تارد صاحب تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ سر i just want to ایک شخص ایک جلی fabricated جھوٹے خط کے ساتھ سر بمہر لفافے کو اٹھا کے اسمبلی کے سپیکر کی چیر پہ بیٹھ کے in violation of the constitution in violation of the procedure vote upon crime بغیر اس اجلاس کو برخواست کر دیتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا یار وہ مقدمہ تو سپریم کورٹ میں گیا تو میں نے کہا اسی سپریم کورٹ میں honorable justice مندخیل صاحب کا جو اس کے اندر order کا پارٹ ہے تو انہوں نے لکھا کہ یہ practice بڑی خوفناک practice ہے چلے باقی جج سہیبان نے تو اپنے آپ کو rescue کیا situation کو rescue کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے واپس جائیں یہ فیصلہ غلط تھا اب جب ایک فیصلہ غلط تھا اور وہ ایک cheated document کے ساتھ تھا تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو پر consequence entail نہ ہو میں آج تک سمجھنے سے کاثر ہوں اور مجھے عاظم صاحب کے ساتھ بسد احترام بڑا شدید اختلاف تھا اس بات پر اور میں نے کہا تھا تاریخ سر اس بات کا فیصلہ کرے گی یعنی آپ اس بیعث میں الجی ہوئے اور وہ بیعث یہ لاہور میں مسلم لگنون کے رہنماؤں کے اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے احمد خان موجود ہے اسما بخاری موجود ہے اور ان کے جانب سے کہا گیا کہ بند لفافوں کے ساتھ تحریک انصاف کچھ بھی کر سکتی ہے عدلیہ اور ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں سائفر کے بارے میں جلسوں میں تقاریر کی گئی آئین کا توڑا جانا آئین کا توڑا جانا ہے اور اس میں وہ آپ اس پورے پروسیجر کو تو بھئی سبوریجن کیسے ہوگی وہ تو ایز ای ہول کانسٹیوشن ہوگا تو پھر اس پر بڑی بحث خیر اینی ویز کانسٹیوشن ہوگی